بندگی ہر انسان کا فطری مزاج ہے حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی دنیا کے وہ ملحد لوگ جو اس کائنات کو بنانے والے کو نہیں مانتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات اتفاق سے بن گئی خود بخود بن گئی وہ بھی فطری طور پر بندگی سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے ہیں بندگی کا شدید تقاضہ ان کے اندر بھی ہوتا ہے اور بندگی کرنے کے لئے کوئی خدا چاہیے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لئے کوئی شریعت چاہیے شریعت قانونی ڈھاچے کو کہتے ہیں تشریع عربی زبان میں قانون سازی کو کہتے ہیں تو ہر انسان کو ایک خدا چاہیے ایک شریعت چاہیے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہاں سے خدا لائیں انہوں نے وطن کو خدا بنا لیا ہے اس لئے وہ جھنڈوں کو سلام کرتے ہیں اس جذبے سے کوئی چھٹکارہ نہیں پاسکتا اور انہوں نے اپنے اپنے ملک کے دستور کو اگرچہ وہ ان کے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے اپنے لئے شریعت بنا لیا ہے یہ فطری تقاضہ ہے اس سے کوئی چھٹکارہ نہیں پاسکتا کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں جو بندگی نہ کرتے ہیں اللہ کی نہ کرے گا غیر اللہ کی کرے گا اور غیر اللہ کی بندگی شیطان کی بندگی ہے اسی لئے سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَلَمْ اَعْحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تم سے اس کا وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے وَأَنِعْبُدُونِي اور میری بندگی کرو گے آزَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہی سیدھا راستہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان بندگی نہ کرے اللہ کی نہیں کرے گا شیطان کی کرے ہی سوا آپ Hind cercانی trong قویٰn بندگی بندگی échĄ یقین یقین